آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھوکڑے والی مشیل کہے گا اس لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جلنت کو رکھ دیا ہے نبی کا صحابی ہے صحابی رسول ہے القمع رضی اللہ عنہ ہے بستر پہ مرک پہ آخری سن سے چر رہی ہے سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا زبان پر نہیں سید الولین والآخرین امام الانبیاء محبوبِ قبریاء صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اے الکمہ قل لا الہ الا اللہ کہہ لگے کملی والے یا آرہ اوپر نیارہ کیوں کیا بات ہے کسی نے کہا حضور اس کی ماں نراز ہے چار قدب پیچھے ہٹ گئے فرمایا اگر ماں نراز ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں بڑے فخر سے کہتے ہو ساڑی ماں پہ انہوں بندی کوئی نہیں کی ہو یا جدا صحیح تقسیم نہیں کیتی ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے نراز ہوتے ہو مالک بن دینا رحمت اللہ لے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے براد کو تعجد کا وقت ہوا آخری آتے ہیں اگلے دن اپنے دیس میں لوٹ جانا ہے تعجد کی وقت دو فرشتے ہیں سامنے آکے بیٹھ گئے پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ ہج کو آئے ہیں دوسرا کہنے لگا چار لاکھ آدمی ہج کو آئے ہیں کتنوں کا قبول ہوا کا سب کا قبول ہو گیا اور ایک آج اس کے مو پر مہر دیا گیا ہے مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے روکے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتہ بدبخت میں ہوں پتہ لگ جائے رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں سارا دن گزر گیا نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے رو رو کے نڈال ہو گئے آنکھیں سوج گئی مرید کہنے لگے کیا ہوا بس کچھ نہیں ہوا رات کا وقت آیا حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے چار لاکھ کتنوں کا ہوا سب کا ایک کا مو پر مار دیا مالک بن دینار کہنے لگے اوہ خدا کے مندو اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے مالک بن دینار تو نہیں ہے کبھی بھی بتاؤ کون ہے کبھی ابھی تحجد کی ازان ہوگی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا نام عبد الرحمان بن شران ہے چادر یہاں کندے پہ ڈالی اچھنی اچھنی بڑی ڈاڑی آنکھ کیوں اس کی نیلی لمبہ اس کا قدر نشانی اس کی یہ ہے جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی اس چلام کرے گا اور کہی گا لبی اللہم بلبی ہر میں کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبی واپس لوٹ جا تیرا میرے درمار میں آمے قبول کوئی نہیں ہے مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں آواز لگی لبی لا لبی یہ کیا ہوا وہ آیا اور اس نے آکے اسلام کیا لبی آواز الہ لبی مالک بن دینار بے کندے پہ ہاتھ رکھا میاں اس آواز کو سنا کندے پہ سر لگ کے رونے لگ گیا کہہ لگا تم تو آج سن رہے ہو اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو آٹھ سال گزر گئے آٹھ سال گزر گئے اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تاجد کا وقت شروع ہوگا اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کندے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور برگا تمہارے شہرہ کونٹ میں ہوگا یہ برگا باگ دیتا ہے اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے رب ذل جلال کی قسم ہے اللہ بھلا کرے محقی کیل کا یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا اٹھ جا اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے سنا اس آواز کو کجی آٹھ سال ہو گئے اتنا پیار ہے بندے سے لیکن مدبقت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے کہا جا ہوایاں سے آٹھ سال سے مالک بن دینار نے کندے پہ ہاتھ رکھا بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی آٹھ سال ہو گئے کہا جا مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگیا کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے میں وہاں چلا جاتا کہ کب تک کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے میں ہاں سے ہلو گا نہیں کہا لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ لگا مالک تجھے کیا بتاؤ میرے سے غلطی کیا ہوئی میں وہ بط بخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے موہ پر تھپڑ مار دیا تھا اتنا سننا تھا مالک بلدینار بھاگ گئے دور لگا دی مالک کہا جا رہا ہے کہا تیرے سے دور بھاگنا ہو خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہی میں بھی اس کی لپھٹ میں نہ آ جاؤں فجر کی نواز ہوئی وہ روتا ہو بار نکلا مالک بلدینار نے ہاتھ پکڑ لیا کہاں ظالم کبھی معافی نہیں مانگی کہاں بڑی مرتبہ کوشش کی ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا کہاں تیری ماں کہ وہ بھی ہر سال آتی ہے میں بھی ہر سال آتا ہوں اس پہ رحمت برستی ہے ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے کہاں ہے تو ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی آدھا دپٹا سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا ایک آنکھ کھلی ہوگی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی وہی میری ماں نشانی یہ آدھا تیرہ چھپا رکھا ہے مالک بن دینار چلے گئے ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا بہت پیاری کسی بوڑی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے دروازے پہ کھڑے ہوگی کہنے لگے عبد الرحمان بن شران کی اممہ ہائے ٹھنڈا ہوکا بھرا کہنے لگے اس کا نام کیوں لے دیا کہ کیوں کہ جب اس کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہوگی مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق کہ لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آجا آہ میں وہ بدنصیب مہوں جس کے موں پر اولاد نے تماشے مارے کئی مرد بہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے بھو سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے اس نے تو موں پر تماچہ مارا تو کبھی روٹی کا تانہ دے کے تماچہ مارتے ہو کبھی دوائی کا تانہ دے کے تماچہ مارتے ہو امبہ کہتی پترہ ڈاکٹر دے لے جا سردی کی راتیں خاص خاص کے میرا پشاوڑی کل جاتا ہے کہتا امبہ بچے سبالو یہ تجھے سبالو یہ بھی تیری باب آپ کے موں پر تماچہ ہے بیوی آکے سناتی ہے یا میں نورک یا اپنی ماں نورک ہے اللہ اکبر ماں کو گھورتا ہے بیوی کیا کہ آج جوڑتا ہے تو چلی گئی کر گھور سبال لے گا تو اس کو تیڑوں پوکڑ دیا کر چار دن پوکڑا ہے پھر تُنہیں گھر میں راج کرنا ہے رب زلجلال کی قسم ہے باہ باپ کے جانے کے بعد گھر قبر اس طال سے زیادہ بیوے رہن ہو جاتے ہیں نئی یقین آتا آج گھر میں ڈالا مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا جاؤ 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 دنیا کی ساری دولتے ملے گی تمہیں ماں باپ کی شمکت والا سایاں کئی نہیں ملے گا گھر میں چلے جاؤ بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی سابل سرف کی دی تھی لائیا کہ نہیں بیٹی کہے گی میں نے فلا چیز کی ڈوارڈ کی تھی لائیا کہ نہیں ایک واحد ماں جو جس کے بھومے دوچ نہیں اوہ ٹیلا علاقے تصمیح پڑ رہی ہے تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے گئے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لائیا یہ بھی کہتی ہے کچھ لائیا اوہ میرے بچے مجھے بتا صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا جاؤ 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 جا کے دیکھو ایسی موچوں کا کیا فائدہ ایسے کارٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ تیری جلت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے جاؤ شیرہ کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی موڑی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترہ داورتاؤ کس رہے اللہ کی قسم اگر ماں تھنڈا ہو کا برد ہے تو سمجھ لاؤ عرصو والا رب نراض ہے اللہ کی نبی نے جھوٹ سے بنا کر دیا ذمہ داری سے ماں کہہ رو فتوہ نہ لگانا میں جھوٹ بولو جہلن میں جاؤ گا آپ جھوٹ بولو جہلن میں جاؤ گے پیر فقیر جھوٹ بولے جہلن میں جائے گی ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جلت میں چلی جائے گی بتا ہے اولاد تام نے بار بار کے بار دیتی ہے لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں نہ کی حال ہیں کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں پہلا جھوٹ میرے بچے اس وقت اکبر کی اندر بھی اتار دے جہاں تک میرا پیٹ نہ بھر دے اس کو دیکھیں بوسری ماں کہتی ہے ارے تجھے اندر کو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ برتے ہیں تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے موبے اتارتا ہے یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے دیکھو ماں جھوٹ بول مول کے جلت میں جا رہی ہے کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمان کا دیکھ معافی مانگ لیں اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کرتا ماں کہا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی ترکلے جا تڑپ کے باہر نکل آتا اس نے لبیق کہا آواز لا لبیق کی آئی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا کہہ لگی مالک اتنا بے شرم ہے مان ہے تب وہ تجھے بھیجا اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا مالک بن دینار نے ماں کے سامنے پھیک دیا ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ماں ماف کر دے ادھر ماں نے ماف کین کرنے کا بیٹے نے مافی مانگی یوں کر کے ماں نے ماں پھلا دی کہہ لگی پہلے آ جاتا سات سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشقی کی آگ جر رہی ہے ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے تھڑ پہنچاتی رب زلجلال کی قسم ہے جہلو کی آگ میرے سینے کی تھڑ سے تھڑی ہو جاتی جب اتنا کرلا کہلا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا مالک ملدینار کہہ لگے کیا بات ہے کہہ لگے آنکھ میں درد ہو گیا کہ کتری دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں آنکھ میں درد آنکھ میں درد کیا بات ہے یوں کر کے کپڑا ہٹایا آنکھ کا ڈلہ نہیں تھا کہہ لگے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے مارا گئی تھی کام تو مام کر دے ماؤں کی عادت ہوتی ہے بڑا بیک بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے میرا پترا میرا جی میرا جہان میرے سزکے یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے مالک ملدینار کی مانے ہاتھ پھیرا حبدالعبال بن سینال کی مالے ہاتھ پھیرا سر سے ہاتھ پھیرا کندے پر بازو پر آئی ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا چیخ بار کی کہنے لگی کوک سے گود میں لائی چیخ ہاتھ بازو سلاوت سے اور بچے بازو کھاں چلا گیا روکے کہنے لگے اممہ جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کار دیا تھا بازو کار دیا تھا کہ جو ہاتھ باچہ بلکے ماں کے موں پر لگے قیامت کے دل وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا سینس سے لگا اللہ اکبر ماں رو رہی ہے ماں باگ کر کر کے رو رہی ہے بچہ ماں بھی باگ باگ کر رو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر عزیم سے اعلان ہوا ادھر ماں نے باگ کر دیا ادھر رب کائنات نے ماں پر دیا اور اس کو کہہ دو ماں نے ماں پر دیا اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے ساتھ سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول پرما لیا کہه در قابل پر دیا پر دیا